اپنے جونئر سرفراز کے نام کرتے ہوئے روحیت کوہلی کے لیے کچھ ایسا کہہ گیا ہے یہ نیوزیلینڈ کا ستارہ سن کر تو آپ کے بھی دل میں بھی ان کے لیے عزت کئی ہونا بڑھ جائے گی تو آخر کار کیوں انہوں نے اپنا ایوارڈ سرفراز روحیت اور دھونی کو سمرپت کر دیا ان کا وہ بیش قیمتی بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رچن روحیت سرفراز اور ریشپانت میں کون سب سے کھونکھار یوہ ستارہ ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت کو بھارت پہ گھس کر نیوزیلینڈ جد ہویا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی ہے اور یہ سب پاسیبل نیوزیلینڈ کے کھلاڑیوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک بھارتی کی وجہ سے ہی ہو پایا ہے جی ہاں رچن رویندر جب اس کھلاڑی نے انٹرنیشنرل کرکٹ میں ڈیبیو کیا ہے ہر طرف کیول ان کے نام کی ہی چرچہ ہے یہاں تک کہ اب تو اس کھلاڑی نے اپنے دم پر وہ کرشمہ کر دیا جو نیوزیلینڈ کے بڑے بڑے ستارے پچھلے چھتیس سال میں نہیں کر پایا تھے اور انہوں نے اکیلے اس بینگلورٹ ٹیسٹ میں شدگ مار کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور پوری دنیا کو بتایا جی ہاں دوستو چیالیس پر ٹیم انڈیا آل آؤٹ تو ہوئی تھی لیکن جواب میں بھارتی کے اندبازوں کو بیدم کیا تھا رچن رویندر نے جب اس کھلاڑی نے اکیلے ہی اپنے بلے سے 134 رن ٹھوک ڈالے تھے اسی کی وجہ سے نیوزیلینڈ ٹیم انڈیا پر 356 رنوں کی لیڈ لینے میں کامیاب ہوئی تو اب چوتھی پاری میں بھی بکھرتی ہوئی نیوزیلینڈ کو رچن رویندر نے ہی سمحالا بلینگ کے ساتھ مل کر میچ وننگ پارٹنرشپ کی اور انت تک ناباد رہتے ہوئے چھے خدرناک چوکوں کی بدولت ٹیسٹ کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہو انتالیس رن بنا ڈالے اب اتنا مددگار اتنا دمدار پردرشن کوئی کرے گا تو اس کی تعریف تو بنتی ہی ہے جی ہاں دوستو اسی قدم پر نیوزیلینڈ بھارت کو 36 سال بعد ہرا پائی ہے ٹیسٹ سیریز میں ایک شوننے سے لیڈ لے پائی ہے ایسے میرا چن رویندر کو بھی ان کی محنت کا انام ملائے جی ہاں انہیں من آف دا میچ کا کھتاب دیا گیا وہ بھی ان کے بچپن کے گھر چنہ سوامی سٹیڈیم میں جو انہیں بہت پریئے ہیں ان کا یہاں سے ایک بہت ہی خاص رشتہ ہے تب ہی تو یہ ایوارڈ پانے کے بعد یہ کھلاڑی بہت بھاوک ہو اٹھا ہے لیکن اپنی اس بھاوکتہ میں انہوں نے ایسا مہان کام کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جی ہاں انہوں نے تو اپنا یہ من آف دا میچ کا ایوارڈ سرفراز کے ساتھ شیئر کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ سرفراز نے بھی شاندار پاری کھیلی ہے میں اپنا یہ ایوارڈ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا وہ کمال کا کھلاڑی ہے مجھے اس کی بیٹنگ خوب پسند آئی ان کے اس انمول شبدوں نے تو کروڑا ہندوستانیوں کا دل جیت لیا انہوں نے سرفراز کو جو خاص طحفہ دیا اس ٹیسٹ کو میچ کو انہوں نے بہت یادگار بنا دیا تو اتنا ہی نہیں جاتے جاتے انہوں نے تو روہد کوہلی اور ہندوستان کے لیے کئی انمول شبد بھی گئے جی ہاں انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ سچ میں میں آج کافی زیادہ خوش ہوں میں اپنی ٹیم کو جیت دلا بایا ہوں وہ بھی اپنے ہی گھر میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے جب میں نے سینچوری ماری تھی تب لوگوں نے مجھے خوب چیئر کیا تھا باوجود اس کے میں نیوزیلینڈ سے کھیل رہا ہوں مجھے یہاں خوب پیار ملا اس کی میں نے اتنی امید نہیں کی تھی روہد بھائی اور کوہلی بھائی نے بھی مجھے بدھائی دی مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے وہ دونوں تو مہان ہیں ان جیسا ہر کوئی بننا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے سچ میں وہ میرے لیے سب سے خاص لمحہ تھا ہاں ہو سکتا ہے میری وجہ سے ٹیم انڈیا ہار گئی ہو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میں ہمیشہ ایک بھارتیہ ہی رہوں گا جو اپنے دیش اس سے بہت پیار کرتا ہے مجھے اتنا پیار دینے کے لیے بہت بہت دھنیباد آپ سب کا آئی بیل کے دوران چیننے میں میں نے جو پریکٹس کی تھی اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا سچ میں انڈیا کی ہر ایک سٹی گریٹ ہے یہاں جتنا وقت بتاؤ اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو دوستان سچ میں رویندر نے اپنے بیان سے سب کا دل جیت لیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا واپسی کر پائے گی یا پھر نہیں اپنی قیمتی رہاں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد